پر واپسی بھی جب آیا تو اس کو پریسپیٹیشن رین فال مل گی آنفیوربل بیدر تو وہ یہیں رہ گیا ہمارے ہاں جس کو بھر مختلف چولستان میں کچھ رہ گیا کچھ ہمارے تھل ایریا میں رہ گیا بھکر لیہ میں اور وہی ریزیڈیو جو ہے لوکسٹ کا اس نے نقصان دیا ہمیں ہم نے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے سوبے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پاشل لا ڈیمیج ہوا ہے اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے جیسے ہی آئی ہم وہ شیئر کریں گے پابلک کے ساتھ اب جو یہ نیا ویو پرڈکٹ کیا جا رہا ہے ایف اے والے ہمیں اپنا ایک گلوبل پکچر دیتے ہیں ریجنل پکچر دیتے ہیں ہر ہفتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسٹ آفرکا میں ایسٹ آفرکا میں انہوں نے سومالیا میں پانچ لاکھ ایک ڈسٹرائی کیا ایک جگہ وہاں انہوں نے مختلف جبوٹی ایریٹریہ ایثیوپیا میں انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے اسٹ آفرکا میں کہ پچیس یا پچھتر سال کے بعد چاہے اتنا ڈیمیج ہی اسٹ آفرکا میں کیا ہے ہون آف آفرکا میں جو پہلے نہیں کیا تھا یہی کیفیت ان کی رہی ہے اس وقت نوہ تو امان میں ہے اس وقت ایران میں ہے سانکشنز کی وجہ پاس کی وجہ سے ایران کے پاس صحیح ایکوپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس بھی جو کی ایکوپمنٹ ہے مایکرو نیر وہ بھی ہمارے پاس بہت کم تھی فروری میں ہم نے مایکرو نیر کے جو ایکوپمنٹ ہے ایک ہی اس کا سپلائر ہے برطانیہ میں ہم نے یوکے میں وہ آرڈر پلیس کیا تھا فور ایٹی سیون مایکرو نیرز وہ کہا جا رہا ہے کہ بیس کل سے وہ لوڈ ہو کے لندن سے چل پڑے ہیں مایکرو نیر کا یہ فائدہ ہے کہ once mounted in the علاقہ it can spray up to three hundred hectares جو کہ دوسری ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہوتا ہیں یہ تو dozens ایک اس پر صرف چلتے ہیں daily اس سے ایک complete economies of scale بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کا آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر اتنے scale پہ وہ چلیں تو کتنا ہم area فوری طور پر cover کر سکتے ہیں but that is the kind of emergency equipment to be require کیونکہ جب یہ swarms آتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ان کو groups کہتے ہیں پھر جب swarm lids ہوتے ہیں تھوڑا سو سے بڑے اور پھر swarms ہوتے ہیں اور پھر mega swarms ہوتے ہیں mega swarms جو ایفرکا میں ہٹ کیا تھا وہ size of Moscow city تھا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ جب mega swarms ہٹ کرتا ہے تو وہ صرف سیکڑوں ہزاروں اکر نہیں that can damage hundreds of thousands of acres آج ہمارے لیے we have to equip ourselves اور وہ ہم کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ nlcc کے ساتھ ساتھ ہماری اس کے اوپر آگائی بھی شروع ہو گئی ہے اور ispr نے اور ہماری ministry of information نے اور ہماری اپنی منسٹریز نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو ہم involve کریں کیونکہ ultimately جو on the ground position ہے وہ deputy commissioners ہرچیز coordinate کر رہے ہیں ہماری armed forces fully on board ہیں eight to nine thousand of our soldiers are totally mobilized اور یہ مل جل کر یہ اس چیز کو face کر رہے ہیں اور ہماری یہ اب خواہش یہ ہوگی کہ جو عام آدمی ہے جس کو تکلیف ہے ہمیں پورا پورا احساس ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے ہمارا مکمل تعاون ان کے ساتھ ہے اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے جو صوبے ہیں کیونکہ جو ہمارے rules of business ہے جو ہمارا آئینی فرائز ہیں جو جب تک یہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرے but once they cross into crop area وہاں پھر صوبوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے ان کے فرائز شروع ہو جاتے ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا آہ بلوچستان میں اس وقت اکتیس یا تیتیس ازلاع میں اس وقت لوکست گھوم رہا ہے وہاں بہت سا کام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں گیارت سے تیرہ ازلاع میں یہ جا رہا ہے پنجاب میں بھی یہ کوئی بارہ تیرہ ازلاع میں تھا چند دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں چاہت کم ہو کے چار یا پانچ ازلاع میں رہ گیا اکیپی میں دس سے آہ بارہ ازلاع میں تھا وہاں یہ پہلی دفعہ افغانستان سے انٹر ہوا نوت ورستان ساؤت ورستان اور وہاں نیچے دیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوئے ایک نیا کوریڈور اس نے آہ پیدا کیا پر اس کا بھی انشاءاللہ آہ ہم نے مداوا کیا ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم آہ مکمل طور پر فیس کریں اور انشاءاللہ ایک اکوپمنٹ ہمارے پاس آہ کچھ آ گئی ہے کچھ آ رہی ہے اور کیمیکلز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس اس وقت چائنا جو ہمارے صوبائی حکومتیں ان کی دپارٹمنٹس آف ایگرکلٹر نے بہت کام کیا ہے بہت جدو جہد کیا ہے ہم ان کے تعاون کیا کہتے ہیں بھی آہ وڈ لائک تو تھینک تھم فور دیٹ اور ہماری ایک آپ سے استدعہ ہوگی کہ آئندہ آنے وقت میں آپ اسی سپیرٹ کے ساتھ اسی جدو جہد کے ساتھ اسی ذہن کے ساتھ آپ اور ہم مل کر اس چیز کو فیس کرنا ہے شکریہ پر واپسی پہ جب آیا تو اس کو پریسپٹیشن رین فال مل گی آہ انفیوربل بیدہ تو وہ یہیں رہ گیا ہمارے ہاں جس کو آہ پھر آہ مختلف چولستان میں کچھ رہ گیا کچھ ہمارے تھل ایریا میں رہ گیا بھکھر لئیہ میں اور وہی ریزیڈیو جو ہے لوکسٹ کا اس نے نقصان دیا ہے ہمیں ہم نے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے صوبے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پاشل لو ڈیمیج ہوا ہے اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے ابھی تک ہمارے پاس آئی نہیں ہے جب جیسے ہی آئی ہم وہ شیئر کریں گے پبلک کے ساتھ اب جو یہ نیا ویو آہ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے ایف اے والے ہمیں اپنا ایک گلوبل پکچر دیتے ہیں ریجنل پکچر دیتے ہیں ہر ہفتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسٹ آفرکا میں ایسٹ آفرکا میں انہوں نے سومالیا میں پانچ لاکھ ایک ڈسٹرائی کیا ایک جگہ وہاں انہوں نے مختلف جبوٹی ایریٹریہ ایثیوپیا میں انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے ایسٹ آفرکا میں کہ پچیس یا پچھتر سال کے بعد چاہے اتنا ڈیمیج ایسٹ آفرکا میں کیا ہے ہون آف ایفرکا میں جو پہلے نہیں کیا تھا یہی کیفیت ان کی رہی ہے اس وقت نوہ تو امان میں ہے اس وقت ایران میں ہے سانکشنز کی وجہ سے ایران کے پاس صحیح اکوپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس بھی جو کی اکوپمنٹ ہے مایکرو نیر وہ بھی ہمارے پاس بہت کم تھی فروری میں ہم نے مایکرو نیر کے جو اکوپمنٹ ہے ایک ہی اس کا سپلائر ہے برطانیہ میں ہم نے یوکے میں وہ آرڈر پلیس کیا تھا فور ایٹی سیون مایکرو نیر وہ کہا جا رہا ہے کہ بیس کل سے وہ لوڈ ہو کے لندن سے چل پڑے ہیں مایکرو نیر کا یہ فائدہ ہے کہ ونس ماؤنٹڈ ان دی علاقہ it can spray up to 300 ہیکٹرز جو کہ دوسری ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ تو ڈازنز ایک اس پہ صرف چلتے ہیں ڈیلی اس سے ایک کمپلیٹ ایکانومیز آف سکیل بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کا آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر اتنے سکیل پہ وہ چلیں تو کتنا ہم ایریا فوری طور پر کور کر سکتے ہیں but that is the kind of emergency equipment to be require کیونکہ جب یہ swarms آتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو گروپس کہتے ہیں پھر جب swarms lets ہوتے ہیں تھوڑا سو اس سے بڑے اور پھر swarms ہوتے ہیں اور پھر mega swarms ہوتے ہیں mega swarms جو ایفرکا میں ہٹ کیا تھا وہ size of Moscow city تھا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ جب mega swarms ہٹ کرتا ہے تو وہ صرف سیکلو ہزاروں ایکر نہیں that can damage hundreds of thousands of ایک آج ہماری لیے we have to equip ourselves اور وہ ہم کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ NLCC کے ساتھ ساتھ ہماری اس کے اوپر اگھائی بھی شروع ہو گئی ہے اور ISPR نے اور ہماری منسٹری of information نے اور ہماری اپنی منسٹریز نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو ہم involve کریں کیونکہ ultimately جو on the ground position ہے وہ deputy commissioners ہرچیز coordinate کر رہے ہیں ہماری arm forces fully on board ہیں eight to nine thousand of our soldiers are totally mobilized اور یہ مل جل کر یہ اس چیز کو face کر رہے ہیں اور ہماری یہ اب خواہش یہ ہوگی کہ جو عام آدمی ہے جس کو تکلیف ہے ہمیں پورا پورا احساس ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے ہمارا مکمل تعاون ان کے ساتھ ہے اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے جو صوبے ہیں کیونکہ جو ہمارے rules of business ہے جو ہمارا آئینی فرائض ہیں جو جب تک یہ desert میں ہوتا ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرے but once they cross into crop area وہاں پھر صوبوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے ان کے فرائض شروع جاتے ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا آم بلوچستان میں اس وقت اکتیس یا تیتیس ازلاح میں اس وقت لوکست گھوم رہا ہے وہاں بہت سا کام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں گیارت سے تیرہ ازلاح میں یہ جا رہا ہے پنجاب میں بھی یہ کوئی بارہ تیرہ ازلاح میں تھا چند دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں چاہت کم ہوکے چار یا پانچ ازلاح میں رہ گیا اکیپی میں دس سے بارہ ازلاح میں تھا وہاں یہ پہلی دفعہ افغانستان سے انٹر ہوا نوت ورستان ساؤت ورستان اور وہاں نیچے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتے ہوئے ایک نیا کارڈور اس نے پیدا کیا پر اس کا بھی انشاءاللہ ہم نے مدعویٰ کیا ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم مکمل طور پر فیس کریں اور انشاءاللہ اکوپمنٹ ہمارے پاس کچھ آ گئی ہے کچھ آ رہی ہے اور کیمیکلز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس اس وقت چائنہ کی جو ہمارے سبائی حکومتیں ان کی دپارٹمنٹس آف ایگرکلٹر نے بہت کام کیا ہے بہت جدوجہد کیا ہے ہم ان کے تعاون کیا کہتے ہیں بھی would like to thank them for that اور ہماری آپ سے استدا ہوگی کہ آئندہ آنے وقت میں آپ اسی spirit کے ساتھ اسی جدوجہد کے ساتھ اسی ذہن کے ساتھ آپ اور ہم مل کر اس چیز کو فیس کرنا ہے شکریہ